اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آپ نے دیکھی لیا ہوگا آج ہم بنانے والے ہیں ونٹر کپککس بہت ہی خوبصورت بنیں گے اور بہت ایزی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بنانے ہیں چوکلٹ کپککس آپ گانیلا بھی بنا سکتے ہیں ریسیپی موجود ہے تو سب سے پہلے ہم چھانیں گے میدہ اپنا اور اس کے بعد ہم لیں گے کوکو پورڈر کوکو پورڈر میدے کو ہم چھان لیں گے ہر چیز روم ٹیمپوریچر پہ چاہیے چاہے وہ بیکنگ پورڈر ہو کوکو پورڈر ہو یا پھر میدہ یا انڈے ہر چیز ہمیں روم ٹیمپوریچر پہ ہی چاہیے اب ہم ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پورڈر ان دونوں چیزوں کو بھی ہم میدے کے ساتھ ہی چھان لیں گے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے نمک اور ان تمام ڈرائے انگریڈینٹس کو ہم مکس کر چکے ہیں تھوڑا ہم اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ایک سائٹ پہ رکھتیں گے اور پھر ہم اپنا آگے کا پروسس شروع کریں گے چلیے اب ہم بناتے ہیں بٹر ملک بٹر ملک کیونکہ یہاں پہ اتنا ایزی لی اویلیبل نہیں ہوتا تو ہم خود بناتے ہیں اور یہ آپ کے کیک کو سوفٹ کر دیتا ہے ہلکے گرم دودھ میں ہم ایڈ کر رہے ہیں سر کا اور اس کو مکس کر کے ہم سائٹ پہ ٹیر منٹس کے لیے رکھتیں گے جب تک ہم اپنا باقی کا کام شروع کرتے ہیں اب ہم لیں گے دو انڈے اس میں ایڈ کریں گے ونیلا ایسنس لیکوڈ یا پورٹر جو آپ کے پاس ہو ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے پیسیوی چینی پیسیوی چینی سے کام آسان ہو جاتا ہے جلدی جلدی مکس ہو جاتی ہے ڈیزول ہو جاتی ہے اور بہت ایزی رہتا ہے اس لیے پہلے سے پیکنگ کرتے ہوئے آپ چینی پیس کے رکھیں باقی آپ دیکھ رہے ہیں میں ہینڈ ویسکر یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بیٹر یوز کر سکتے ہیں لیکن ویسکر اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ سب کے لیے کیک بنانا ایزی ہوگا جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں انڈے اچھی طرح مکس کر دی ہیں اب میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں تیل تیل ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ مکس کریں گے لیکن انڈے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے زیادہ مکس کیا تھا اب اتنا مکس نہیں کرنا کیونکہ مکس تو ہمارا ہو چکا ہے بیٹر اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اپنا بنایا ہوا بٹر ملک جو ہم نے ٹین منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا بٹر ملک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے کم سے کم ہمیں 20 سے 30 سیکنڈ اس کو مکس کرنا ہے اگر آپ کو بیکنگ کا شوق ہے تو میری اور بھی بہت سی ریسپیز ہیں جو بہت ایزی ہیں آپ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ لیا ہے ایک کپ گرم پانی اور اس میں ہم نے کافی ایڈ کریے کافی ایڈ کر کے مکس کریں گے اور اسی وقت اس کو ہم پھر اپنے بیٹر میں ایڈ کر دیں گے ہمیں اس کو ریسٹ کرنے کے لیے نہیں رکھنا ہے جیسے ہم نے دودھ کو رکھا تھا کافی ایڈ کریں گے بس ہلکا سا مکس کریں گے کیونکہ بیٹر تو ہمارا ریڈی ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اب ہم اپنا مکس کیا ہوا میدہ جو ہم نے ڈرائے انگریڈینٹس رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اب ہم اتنا مکس نہیں کرنا جتنا ہم نے پہلے کیا تھا انڈوں کو بیٹ کرتے ہوئے اب ہمیں بس اتنا مکس کرنا ہے کہ ہمارا جو مکسچر ہے وہ اس موودھ فارم میں آ جائے آپ نے دیکھا میں نے اس کے اندر کافی ایڈ کریے کافی سے اس میں میں آپ کے ساتھ کافی کےک شیئر کروں گے کیونکہ کافی میری بھی بہت فیوریٹ ہے تو ہمجھے کافی کےک کافی سب بہت پسند ہیں تو اگر آپ بھی مہی ترہا کافی لور ہیں تمجھے ضرور بتائیے گا ہم لوگ انشاءاللہ پھر آگے کافی کےک بھی بنائیں گے کافی کپ کےک بھی بنائیں گے اور میں نے ایک کپ کےک شیئر بھی کیا ہے جو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں کافی کا اب ہم لیں گے کپ کےک کی ٹری اوہن پہلے سے ریڈی کر کے رکھیں گے اور اوہن ہم نے رکھا ہے ون ایٹی ڈگری پہ پہلے سے ہم نے اوہن چلا دیا ہے کم سے کم دس پندہ منٹ پہلے اوہن چلا دیں تاکہ اوہن ریڈیو اس ریسپی سے آپ پندرہ کپ کےکس ایزیلی بنا سکتے ہیں کپ کےکس ہمارے بلکل ریڈی ہیں اور اتنے خوبصورت اور مزیدار اور یمی لگ رہے ہیں کپ کےکس یا کوئی بھی بیکنگ کرتے ہوئے ہیں اوہن کھولنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ کو 20 سے 25 سے 30 منٹ لگ سکتے ہیں آپ کو آپ اپنے اوہن کا ٹریمپریچر آپ جانتے ہوں گے اگر نہیں جانتے اور پہلی دفعہ بیک کر رہے ہیں تو 25 منٹ آپ کپ کےکس کو دیجئے کپ کےکس کو ہم نے سائٹ پہ تھنڈا کرنے کے لیے لگ دیا ہے اور ہم سٹارٹ کریں گے اپنی کریم کو وپ کرنا کریم کو وپ کرنے سے پہلے اس کو بلکل فریزر میں چل کرنے تھنڈی کرنے بلکل کریم کو اتنا بیٹ کریں کہ ہم اس کو الٹا کریں تب بھی ہماری کریم بلکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے تو میری پرفیکٹلی کریم وپ ہو چکی ہے اب میں اس میں سے تقریباً آدھا کپ پائپنگ بیگ میں نکال کے اور پائپنگ بیگ ریڈی کر کے فریج میں رکھ دوں گی اور باقی کریم میں ہم کلر ایڈ کریں گے گرین کلر گرین کلر ایڈ کرتے جائیں جب تک آپ کو آپ کی مرضی کا کلر نہیں ملتا ہم ایڈ کرتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے کتنا پیارا گرین کلر آ رہا ہے تو جب تک آپ کا گرین کلر نہیں آتا جیسا میرا آیا ہے یا جیسا آپ چاہتے ہیں آپ اس میں کلر ایڈ کرتے رہیں گرین کلر بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو بھی پائپنگ بیگ میں نکال دیں گے پائپنگ بیگ میں کلیم نکالنے کے بعد کلیم بنانے تو بھی آپ کا تیکچر بہت اچھا ہے کلیم کا اب میں یہاں پہ لے رہی ہوں ویفلز کون آئس کریم کی کیونکہ ہمیں ڈیکوریٹ کرنے اور ٹری بنانے تو اور اس کو میں کٹ کر لوں گی تاکہ اس میں سے ایکسٹر پارٹ اس کا نکال جائے آپ ہاتھ سے بھی توڑ سکتے ہیں اور چھوڑی سے بھی ہم بیس پہ لگائیں گے وائٹ کریم تاکہ کون کو ایڈجس ہونے میں یہ مدد دے کون لگانے کے بعد ہم گرین ویپکیم سے اپنی ڈیکوریٹشن سٹارٹ کر دیں گے بہت ایزی کپکیکس ہیں میں بھی بہت کپکیکس کو ڈیکوریٹ کرنا اچھا نہیں جانتی ہوں لیکن یہ کپکیکس بہت ایزی ہیں آپ خود ڈیکوریٹ کریں بچوں سے کرائیں میں جب بھی کپکیکس بناتی ہوں تو ایک دو تو بچوں کے ہاتھ میں ضرور دیتی ہوں جو کریم کی کونٹیٹی میں نے منشن کری ہے اس سے آپ کے سکس کپکیکس ایزیلی ڈیکوریٹ ہو جائیں گے کسی بھی چینی لے رہی ہوں اور میں چھنی کی مدد سے اس کو چھانتی جا رہی ہوں اور یہ ڈیکوریٹ ہوتے جا رہے ہیں کے لاوہ آپ اس میں گولڈن سلور یا تو سٹارز کسی بھی قسم کے سپرنکل یوز کریں بہت خوبصورت لک دیں گے جو میرے پاس تھا وہ میں نے ایڈ کیا اور دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ بھی ضرور بنائیے گا بہت ایزی ہیں بہت پیارا لک دیں گے اور بہت مزے کا ٹیسٹ بھی ہے ان کا سردیاں انجوائے کریں ریسپی بنائیں نیکس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ